رانہ سناؤلہ صاحب لاہور کے اندر بیٹھ کر چیلنج کر گئے ہیں کہ خان صاحب اگر مگر بند کریں اسیمبلیاں تحلیل کریں لگ پتا جائے گا ہم نے جو فیصلہ کیا تھا اپنی اسیمبلیز ڈیزولف کرنے کا وہ ہم کریں گے جیسی اسیمبلیز ڈیزولف ہوں گی تو تالیس گھنٹے کے بعد کیر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا کوئی اگزیکٹ ایک سپیان تو بتائیں گا جمیل اسیم سنہ سمجھے ڈسیمبر میں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے چل رہی ہے بات کہ آپ انہیں دیورنگ پرائم نیسٹر شپ باس کہہ کر پکارتے تھے جو آرمی چیف ہوتا ہے نا وہ پرائم منسٹر کے نیچے ہوتا ہے میں نے جنرل باجوہ کو ایز کولیگ سمجھا تھا دو بھائی ہیں ایک ہے چودری شجاہ صاحب اور دوسرے ہیں چودری پرویز علائی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ چودری پرویز علائی صاحب کا آپ کے ساتھ منجاب میں علائی ہونا اور حکومت بننا بائی ڈیزائن تھا یا ان کی چوئس تھی انہوں نے واضح کہا کہ ان کا تو خیال ہے کہ تھوڑی اور چلیں جائے گا لیکن انہوں نے کہا کہ جو میں کہوں گا ایس چیمن پی ٹی آئے تو وہ ایکسیپ کریں گے چھپانے کے لیے انہوں نے سارے میڈیا کے پر سختی جو ان کا بیانیہ کے ساتھ نہیں تھا اور اس لیے بول شویب شیخ میں شویب شیخ کو خاص طور پر یعنی جس طرح کا اس نے سٹینڈ لیا ہے اور جس طرح اس کے اوپر بھی کیسز کیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے گوڈ ایوننگ ویلکم ٹو نیشنل ڈیبیٹ پاکستان کے اندر جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ اس فقت اروج پر ہے ون ورسز آل کی کہانی ہے اور آل ورسز ون کی کہانی ہے صرف ایک شخص ہے جس نے چودہ جماعتی اتحاد جو اپیرنٹ نظر آتا ہے اور ایک سو چودہ جماعتی اتحاد جو غائبانہ ہے اس کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے اور اسے ایک شخص کا نام ہے امران خان چیرمن پاکستان تیریک انصاف سابق وزیراعظم پاکستان امران خان صاحب تقریباً ڈیر سال بعد یعنی آج سے ڈیر سال پہلے پندرہ فروری دوہزار اکیس کو جب وزیراعظم تھے اس وقت میرے ساتھ انٹرویو پر اپیر ہوئے آج ڈیر سال بعد اپیر ہو رہے ہیں سر آپ نے وقت نہیں کہا آپ کا بہت بہت شکریہ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو رانس ناولہ صاحب لاہور کے اندر بیٹھ کر چیلنج کر گئے ہیں کہ خان صاحب اگر مگر بند کریں اسمبلیاں تحلیل کریں لگ پتہ جائے گا آپ پاس شکریہ کیا اس آدمی کی تمہیں باتوں کا کبھی سیریسلی یہ نہیں ہے کیونکہ ایک بدماش ہے جرائم پیش آدمی ہے ہم نے جو فیصلہ کیا تھا اپنی اسمبلیز ڈیزولو کرنے کا وہ ہم کریں گے اور وہ ہم کریں گے اپنی میں پارٹی کی مشاورت ساروں کو تیاری کروا رہے ہیں کیونکہ جیسی اسمبلیز ڈیزولو ہوں گی تو تالیس کھنٹے کے بعد کیئر ٹکر سیٹ اپ آ جائے گا یعنی اس کی نیگوسیشن شروع ہو جائیں گی تو اس کی پرپریشن کر کے یعنی ایک دم جب ہم فیصلہ کریں گے تو ہماری تیاری ہونی چاہیے اس کے لیے اور وہ جلدی ہے وہ زیادہ دیر نہیں کوئی اگزیک ٹائم فریم دے سکتے ہیں یعنی ٹوئنٹی ایتھ سے ٹوئنٹی فیفت دیسمبر یا ٹوئنٹی فیفت دیسمبر سے ٹرٹی فورت دیسمبر کوئی اگزیکٹ ایک سپیان تو بتائیں گے جمیل اس نے سمجھے ڈیسمبر میں ڈیسمبر میں بس ڈیسمبر 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 بس فائنل ہے اس میں آپ نے اسیمبلیاں ڈیزولف کرنی ہے اچھا دو بھائی ہیں ایک ہے چودری شجاہ صاحب اور دوسرے ہیں چودری پرویز علائی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ چودری پرویز علائی صاحب کا آپ کے ساتھ منجاب میں علائی ہونا اور حکومت بننا بائی ڈیزائن تھا یا ان کی چوائس تھی دیکھیں ان کی کیا پیچھے اس کے ان کی تنکنگ تھی میں اس کا نہیں کہہ سکتا لیکن ہمیں ایک سیٹویشن ایسا تھا کہ ہمیں جب جنرل باجوہ نے کہا جی اب اسپان بزدار کو ہٹائیں کیونکہ وہ ویسی ایک بڑی عجیب سی ڈیمانڈ ہے کہ ایک آرمی چیف کہہ رہا ہے ایک پرائم منسٹر کو جو آرمی چیف پرائم منسٹر کے نیچے ہے تو وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو اپنے چیف منسٹر کو ہٹا ہو پہلے بڑی دیر سے لگے ہوئے تھے کہنے تو پہلے تو وہ علیم خان کا کہتے تھے سر میں ان کو کہتا گیا کہ علیم خان کے اوپر بڑے سیریس کیسز ہیں کیونکہ مجھے ال ڈی اے والوں نے بتایا کہ اس کی وہ زمین پہ اربو اربو روپے کی زمین پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ناجائز طریقے سے اور پلوٹس پیج دی ہیں تو انہوں تو ظاہر ہے کہ اگر کسی کے اوپر ایسی الیگیشنز ہیں وہ اس کو چیف منسٹر تو نہیں بن سکتا اور پھر اینڈ میں جب ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے اتنا زور لگایا ہمیں اب خطرہ تھا کہ اگر ہماری حکومت اب گرائیں گے تو سب کو ہمیں سب کو اندر نظر آ رہا تھا کہ جو ایکانومی ہے وہ کسی سے سنبھالی نہیں جائے گی تو ہم نے آخر میں آپ اس پر ڈسکس کیا ہم نے کہا ہم کڑوا گھون پی لیتے ہیں اگر ان کی ڈیمانڈ ہے کہ چیف منسٹر کو چینج کرو تو ہم کر دیتے ہیں کیونکہ اس سٹیج کے اوپر اگر انہوں نے یہ سازش کامیاب ہوئی گورنمنٹ گئی اگر ہماری گورنمنٹ گئی تو سمالہ کسی سے نہیں جائے گا اور وہ میں نے شوقترین کو بھی جنرل باجواہ کو سمجھانے کے لیے بھیجا تھا کہ جو سارے ایکانومک انڈیکیٹرز تھے ہمارے وہ سارے پوزیٹف تھے لیکن اگر ملک کا سیچویشن ایسا تھا کہ ایک دفعہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی آگئی تو ایکانومی ایک ٹیل سپن میں چلی جائے گی کیونکہ جب مارکٹس اور خاص طور پر ان کا کیونکہ یہ لوگ تو تیس سال سے حکومت کر رہے ہیں کی وجہ سے ہی تو ہماری جو حالات ہیں آج تیس سال سے جب سے یہ آئے ہیں بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا ہندوستان بھی آگے نکل گیا یہ تو ہم ان سے آگے تھے تو اس کی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ کہہ ہی رہے ہیں آخر میں ہم فسے ہوئے ہیں تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے اسے اٹھاتے ہیں تو جب علیم خان کا نام لیا تو انہوں نے ایک علیم خان تھا ایک پرویزلائی تھا تو علیم خان کا جب نام لیا تو پرویزلائی نے کہا میں تو اس کو سپورٹ نہیں کرتا تو پھر ہم نے پرویزلائی کو ہم نے ان کو انوائٹ کیا اور تو یہ سیچویشن تو پرویزلائی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ سو فیصد پاکستان تحریکن صاحب کے ساتھ لوائل ہیں جیسا آپ کہیں گے ویسا وہ کریں گے برکل ہمارے ساتھ کر رہے ہیں انہوں نے واضح کہا انہوں نے کہا کہ ان کا تو خیال ہے کہ تھوڑی اور چلیں جائے گا ان کا یہ خیال ہے لیکن انہوں نے کہا کہ جو جو میں کہوں گا ایس چیئرمن پی ٹی ہے تو وہ ایکسپ کریں گے اور ساتھ ساتھ پرویزلائی صاحب کی آپ کی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس حوالے سے کچھ افوائیں زیرے گردش ہیں وہ یہ کہ پرویزلائی صاحب نے آپ کے سامنے یہ کنڈیشن رکھی کہ اگر ہم اساملیاں تحریل کرتے ہیں دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں حکومت دوبارہ سے بنتی ہے تو پرویزلائی صاحب کو ہی سی ایم بنایا جائے اگلے پانچ سال کے لیے ایسی کوئی کنڈیشن رکھی انہوں نے نہیں انہوں نے کوئی ایسی کنڈیشن نہیں رکھی اور ایک اور ذرائے سے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر جنرل باجوا صاحب کے حوالے سے چل رہی ہے بات کہ آپ انہیں دورنگ پرائم نیسٹر شپ بوس کہہ کر پکارتے تھے اس کو ذرا کلیئر کر دیجئے گا کیونکہ آپ نے وہ اسمان بزدار صاحب آری بات تو نہیں مانی ان کی دیکھیں جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کی نیچے ہوتا ہے ایسے ہی ہے کانسٹیوشنلی کانسٹیوشنلی میں ویسے آپ کو ایک ضرور کہوں کلیئر مطلب یہ کہ ہمیں کیونکہ چیلنجز اتنے زیادہ تھے اور فوج پاکستان کا وہ ادارہ ہے جو انٹیکٹ ہے سارے یہ جو دو ڈاکو خاندان جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے انہوں نے سارے پاکستان کے ادارے کمزور کر دی یعنی ابھی دیکھ لینا کہ جب سے شباز شریف واپس آیا ہے ایف آئیے ختم ہو گئی ایف آئیے کے اوپر آدمی رکھوایا ہے صرف اس لیے نہیں کہ وہ ملک میں وائٹ کالر کرائم پکڑے وہ ان کے کیسز ختم کریں اور ہمارے اوپر جھوٹے کیسز بنائیں تو یہ اداروں کو جب آپ غلط استعمال کریں گے جس طرح پولیس تھانے کو غلط استعمال کرتے ہیں جب آپ تھانے کو استعمال کرتے ہیں مخالفین کے خلاف پرچے کاٹنا اور اپنی ساری چوری نظر انداز کرنا تو پولیس تباہ ہو جاتی ہے اس وجہ سے پنجاب پولیس اور سندھ کی پولیس سب سے برے حالات ہیں تو اسی طرح ایف آئی اتباہ نیب کے اوپر انہوں نے اپنا آدمی رکھا سارے کیسز ماف سب کو اینارو دلوا دیا تو نیب ایز ادارہ تو ختم ہو گیا نا وہ تو ایک ٹول آ گیا ان کے ہاتھ میں تو اس لیے جب آپ ایک ملک کے ادارے تباہ کرتے ہیں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے تو جب ادارہ بچا ہوا ہے وہ ہے پاکستان فوج وہ کیوں بچی ہوئی ہے کہ وہ انٹرفیر نہیں کرنے دیتی جب نواز شریف نے اپنا آرمی چیف لانے کی کوشش کی یا پتہ نہیں جنرل زیاددین کا سارا ہوا تھا تو فوج کھڑی ہو گئی تو وہ اپنی ادارے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ ادارہ ایز ای ریزلٹ انٹیکٹ ہے تو ہمیں تو بڑی ضرورت تھی شروع میں جنرل باجوا کی اور انہوں نے پوری طرح مدد کی مثلا کرونا کے اندر انہوں نے پورا ہمارا کوپریشن تھا بلکہ پرفیکٹ تھا کی سیول ملٹری ریلیشنشپ کے اندر جو ہارمنی تھی وہ وہاں تھی وہ زیادہ بہتر تھی اس پر اور ہونی بھی چاہیئے دیکھیں نا فوج ہر جگہ جب ملک مشکل میں ہوتا ہے تو مثلا چائنہ میں فلڈز آتے ہیں تو فوج آ جاتی ہے یورپ میں فلڈز آتے ہیں فوج آتی ہے کیونکہ وہ اس کی ایکسپٹیز زیادہ ہوتی ہے ہم پولیو میں کیمپین میں فوج ہماری مدد کرتی ہے بورڈر ایریا تو جب یہ وہ آئی لوکسٹ تو اس کے اندر بھی فوج کی مدد تو ان کی ہماری کوپریشن دو پڑی اچھی تھی لیکن جب یہ اپنی حد سے نکل جاتے تھے مثلا کہ میرا چیف پریسٹ رکھو اب میں اس طرح کہ میرے کور کمانڈر رکھو اچھا ایسے آپ نے کبھی یہ فرمایش کی کہ میرے کور کمانڈر رکھو کبھی نہیں کبھی نہیں جنرل فیرس حمید سے مطالق بات ہوتی تھی کہ ان کو چیف رکھنا چاہ رہے تھے آپ یہ بات درستی یا غلط یہ جان کے کیمپین کی گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ اب میں پیچھے دیکھتا ہوں کہ یہ کونسپریسی تھی کیونکہ جو باقی کنٹینڈرز تھے آرمی چیف بننے کے اب ان کو یہ تاثر دیا گیا میں نے نہیں دیا کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کون چیف بنے گا یہ تو کونٹرویسی شروع ہوگی یعنی پچھلی جون سے تو میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا آرمی چیف کا کیونکہ میرا تو اس وقت پچھلی جون میں دیکھو تو اگلی نویمبر اتنی دور تھی ڈیٹھ سال پہلے کون سوچتا تھا کہ آرمی چیف کون ہوگا میرا تو کنٹینشن یہ تھی کہ افوانستان کے اندر جب امریکہ پول آؤٹ کرے گا تو ہماری ساری پرڈکشنز تھی کہ سیول وار ہو جائے گی ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ایک دم افوان فوج کولیپس کر جائے گی جو ہوا تو ہم نے کہا اگر سیول وار ہوتی ہے تو میری کوشش ہے تھی کہ جو ہمارا سب سے بہتری ایکسپیلینس انٹیلیجنس چیف ہے اس کو ہونا چاہیے کیونکہ اس کے سارے تعلقات جنرل فیز کے سارے افوانستان میں طالبان سے نگوشیٹ امریکہ کے بحاف کے ساتھ یہ کرتے تھے اور اس کے علاوہ جو سیٹریلیجن رپبلکس اردگریت تھی سب کے تعلقات ڈیولپ ہوئے تھے تو اس لیے میں چاہ رہا تھا اور میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرا آرمی چیف ہونا چاہیے جنرل فیز نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے حالانکہ پروموشن یا جو اپوائنمنٹس ہوئی ہیں آؤٹ اف ٹرن نہیں ہوئی ہیں آن میرکٹن سینئورٹی کے بیسز کے اوپر ہوئی ہیں آپ کو ان کا فیصلہ ٹھیک لگتا ہے خیر بہت تو پرسنل فیصلہ ہے ان کا اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں لیکن دنیا میں یہ کہیں ایسے نہیں ہوتا نہیں ہوتا کبھی نہیں ہوتا یعنی یہ جو سارا ڈراما کے کون ہو رہا ہے وہ نواز شریف وہاں بیٹھا ہوا ہے ادھر بیٹھ کے ڈرامے ہو رہے ہیں وہ کنسلٹیشنز ہو رہی ہے اور ایک مفرور ایک کونویکٹ فیصلے کر رہا ہے پاکستان کا آرمی چیف ایسا تو کبھی نہیں ہوتا آپ ایک بیانیاں بڑا ڈیولپ کیا آپ نے ریجیم چینج آپریشن کا ریجیم چینج آپریشن آپ کو لگتا ہے جو آپ کی نظر میں امپورٹڈ حکومت ہے ان کا یہاں پر پاکستان میں پاکستانیوں کے پر مسلط ہونا without internal facilitation ہو سکتا تھا possible تھا بلکل نہیں ہو سکتا آپ اگر چار بیان ہیں ہم نے اپنے پروگرامز پر بھی چلایا اپنے جلسوں میں ان کے چار مین خاکان عباسی ایسا نقبال خورم دستگیر خورم دستگیر اور مریم یہ چاروں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کبھی بھی ایک عدم احتمال کامیاب ہوئی نہیں سکتی میرے شو پہ کہہ گئے گئے تھے جب تک establishment ایسا نقبال جب تک establishment آپ کی بیک پناو تو وہ تو ہنڈرڈ پسنٹ کہ انہوں نے اس facilitate کیا تو آپ indirectly کس کو پھر میر جعفر میر صادق کہتے تھے جب facilitation کی بات تو کلیر اس کو کر دیں آج دیکھیں جی نہیں کلیر تو پہلے یہ ہو جائیں کہ جس نے بھی یہ کیا ہے جن جن لوگوں نے کیا وہ سارے میر جعفر اور میر صادق سارے یعنی جن جن لوگوں نے یہ ریجیم چینج ہونے دیا وہ سب ذمہ دار ہیں اور انہوں نے سب نے ملک سے غداری کی وہ کیسے کی کہ سات مہینے کے اندر آج ذرا پاکستان کے سارے economic indicators دیکھ لیں آپ کسی بزنسمن سے پوچھ لیں کسی انویسٹر سے پوچھ لیں کسی کسان سے پوچھ لیں کہ زراعت کا کیا حال ہے economy کا کیا حال ہے business کا کیا حال ہے آپ کوئی باہر کی جو جو credit rating agencies ہیں پاکستان کی moody's ہیں fitch ہیں ان کی ratings دیکھ لیں کہ پاکستان کی وہ کدھر rate کر رہے ہیں تو ہر طرح سات مہینے کے اندر یعنی دشمن بھی وہ نہیں کر سکتا تھا جو پاکستان سے ہوا ہے جو پاکستان کا economic collapse کی طرف جا رہے ہیں جو اب default کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور default کا مطلب میں صرف میری قوم کو سمجھنا چاہئے کہ default کا مطلب سب سے بڑا مسئلہ ہونا ہے کہ ہمارا روپیہ گر جا رہے گا اور ہمارا روپیہ کدھر رکتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہمارے پاس foreign exchange reserves نہیں ہیں ان کو اس کو support کرنے کے لیے اور نہ ہی ہمارے پاس اب ability ہے باہر سے پیسے لینے remittances بہت نیچے چلے گئے ہیں remittances کیوں نیچے چلے گئے ہیں کہ dollar کی official rate اور market rate میں فرق آگئے ہیں اور trust deficit بھی ہے government پہ definitely آپ کے لوگ trust کر رہے تھے trust deficit بھی ہے دوسرا جب پاکستان کی وہ جو cds کہتے ہیں کہ جو credit کی risk ہے جی وہ جب پہنچ جائے کہ سو اور نوے اور سو کے بیچ میں ہاں دی جبکہ ہمارے دور میں پانچ فیسے only 5% تو پانچ پیسے سے سو فیسے اس کا مطلب باہر سے کوئی credit نہیں ملنا چلے گا کوئی آپ کو باہر سے پیسہ نہیں دینے نہ کسی commercial bank نے پیسہ دینا ہے اور نہ ہی کس نے invest کرنا ہے پاکستان میں کون invest کرے گا اپنے dollar باہر سے لا کے change کرے گا روپائے میں ہے اور invest کرے گا کوئی کارخانہ لگائے گا کیوں لگائے گا جب dollar کے اندر ہی اگر وہ پیسہ رکھے تو اس پہ بڑا نفع ہے کیونکہ روپیا گرتا جا رہے ہیں تو یہ جس نے کیا ہے میں سوال میں رہی ہے کہ جس نے یہ کیا پاکستان سے جن جنہوں نے جس نے بھی experiment کیا جن جنہوں نے کیا انہوں نے یہ سارے میر جعفر اور میر سادھے کی very right اپنے گزشتہ دن ایک بات کہی کہ حالیہ آمی چیف کو گزشتہ آمی چیف کی policies پر عمل پیرا نہیں رہنا چاہیے یہ آپ کی خواہش ہے یا آپ کا ان کو مشورہ ہے دیکھیں میں تو اعظر پاکستانی ہم بات کر رہا ہوں میں تو بات ہی نہیں کر رہا کہ جیرمن پی ٹی آئی دیکھیں ہمارا یہ جو ہوا ہے سات مہینے کے اندر اس کے اندر جو جنرل باجوا کی policies رہی ہیں وہ کیا ہوا ہے انہوں نے جب ہماری گورنمنٹ گئی تو سب نے یہ سوچا کہ لوگ ہم اٹھائیں بانٹیں گے عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے یہ جنرل باجوا خود کہتے رہتے تھے کہ جی ان کو تو نون لیگ آ رہی ہے اگلی باری پی ٹی آئی کو کوئی ٹکٹ لینے کی وہ تو اپنے آپ کو ایک پولٹیکل بھی کہتے رہے ہیں اب یہی ڈینجر ہے نا کہتے ہیں آپ کو ایک پولٹیکل اور بن جاتے ہیں پولٹیکل ایکسپٹیز آپ کی پولٹیکس میں ہے نہیں لیکن آپ ایکسپٹ بن جاتے ہیں یہ ایسی ہے کہ ایک 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 ہاکی پلئر کو کرکٹ کا میچ کھلا دو اور وہ سمجھو کہ وہ اچھا کھیلے گا تو آپ کی سمجھتی نہیں تو ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب جب عمران خان کو ہٹایا جائے گا تو یہ لوگ مٹھائیے بانٹیں گے اس کی پولٹیکس ختم ہو جائے گی اور یہ سب کچھ بتایا گیا جب یہ نہیں ہوا جب پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی جب پبلک نے واضح بتا دیا کہ وہ ان چوروں کے ساتھ نہیں کھڑے اصل میں ہمیں فائدہ کیا ہوا کہ جب یہ چوروں کٹھے ہو گئے تو جو ہمارے مخالف بھی تھے وہ ہمارے ساتھ آ گئے سب سے بڑی چینج آئی کہ لوگوں کے اندر ایک غصہ تھا کہ ہماری توہین کی گئی ہے کہ تیس سال سے جو لوگ ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے یہ نہیں کہ ہم ان کو کہہ رہے تھے ان کی سٹیٹمنٹس پڑھ رہے ہیں جو انہوں نے ایک دوسرے کے متعلق کہی ہیں تو سارے کہتے تھے کہ ایک دوسرے چور ہیں اور جو لوگ ایک دوسرے کو چور کہتے تھے جو پبلک ان کو چور سمجھتی تھی جس کی وجہ سے مجھے الیکٹ کیا پبلک نے ان کے ریاکشن میں انہی کو آپ پھر سے اوپر مسالت کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ لوگ بھیڑ بکریاں وہ چپ کر کے ایکسیپٹ کر جائیں گے تو جب پبلک کا رد عمل آیا تو اکل تو یہ کہتی تھی کہ آپ کو ریٹریٹ کرنا چاہیے آپ کو فوری الیکشنز کروا دینے چاہیے الٹا انہوں نے کیا کیا ہمارے اوپر ہر قسم کا تشدد کیا اس گورنمنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے جس طرح کا ہیومن رائٹس وائلیشن فنڈیمنٹل ہیومن رائٹس وائلیشن آپ سے ہوا یہ میرے یہ جو آپ کے ساتھ جی قتلانہ حملہ ہوا آزم سواتی سے جو ہو رہا ہے کیا گیا اور جو ہو رہا ہے عرشت شریف سے جو ہوا جو شباز گل سے ہوا جو پھر باقی صحافیوں سے جو بھی عمران خان کی کہتے تھے کہ ہماری سپورٹ کرے ان سے جو کیا سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اٹھا لیتے تھے مارتے تھے پھر گھڑ یعنی ایسا کبھی پاکستان میں نہیں ہوا تو بجائے یہ کرنے کے اگل تو یہ کہتی تھی کہ آپ نے غلطی کیا ہے انسان غلطیاں کرتا ہے پیچھے آٹ جائے انہوں نے الٹا کیا کیا اس غلطی کو چھپانے کے لیے انہوں نے جا کے اتنی سختی کی کہ جو بھی اس کی مخالفت کرتا تھا یعنی یہ جو ظلم کیا ملک پہ اس کو مارنا دھارنا ڈرانا دھمگانا تو خان صاحب معذر کے ساتھ ابھی آپ نے کہا کہ یہ آپ کی توقع ہے کہ جو نئے آمی چیف ہیں وہ مزید آمی چیف کی پولیسیز کو نہ لے کر سلیں لیکن ابھی جو آزم سواتی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے ایک تیارے سے دوسرا دوسرے تیارے سے تیسرا اب تو جنرل باجوا نہیں ہے what do you expect دیکھیں میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے سات مہینے کے اندر جنرل باجوا کے دور میں یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا کسی ڈیموکرائٹک گورنمنٹ کے دور میں نہیں ہوا یہ صرف اگر ہوا تھا تو مارشل لاؤز میں شاید ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ زیا کے مارشل لاؤز میں ہوا ہوگا ہے میں نہیں جانتا کہ کس سے اتنا بڑا ظلم ہو ایون جنرل مشرف کے دور میں بھی اتنا نہیں ہوا جنرل مشرف کے دور میں میں مخالف تھا میں جیل گیا میں نے تنقید کی تھی مجھے کبھی اس طرح کا ظلم نہیں میں نے دیکھا جو کہ اس دور میں ہوا تو اس سے ہوا کیا ہے فوج اور عوام میں فاصلے آ گئے عوام کھڑی ہو گئی ان چوروں کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی اور یہ جو جنرل باجوہ نے کیا کیا کہ اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی اور وہ ہمارے اوپر تشدد کر دیا تو اس سے تو کومن سینس ہے کہ ایک ریاکشن آنا تھا اور پبلک اور فوج کے اندر کہ ہم نیوٹرل ہیں نیوٹرل رہے ہیں اور پھر کسی صورت یہ جو فنڈمنٹل انسانوں کے رائٹس کی وائلیشن ہے سر اس کو کسی صورت سپورٹ نہ کریں رائٹ سر آپ کی طرح سے ایک بریک لینا چاہیں گے خواتی مزرات گرانڈ ڈیشنل ڈیبیٹ عمران خان صاحب کے ساتھ قاتلانہ حملے کے بعد ریکاور کر رہے ہیں گولیاں ڈانگ میں لگی لوگ ابھی بھی ہونے کی نشانات لازٹ ٹائم میٹنگ میں دیکھے ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے الیکٹورال پروسس خان صاحب کی ایکسپیکٹیشنز پبلک کی ایکسپیکٹیشنز اور حکومت کا بیانیاں سائفر کے اوپر اور میڈیا کو منقلیٹ کرنا اور چیزوں کو آگے بڑھانا وہ کیا ہے ایفٹر جس پیک موسیقی ویلکم بیک چیرمن پاکستان تاریکنصاف صاحب ایک وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور بڑی تیزی سے ریکور کر رہے ہیں خان صاحب الیکشنز کے معاملے کے اوپر آپ کی بڑی توقعات ہیں لیکن ان کی کوئی نیت نظر نہیں آرہی ریپرزنٹیٹیو ان کے وزیراعظم داخلہ ہیں جو لاہور کے اندر بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ لاہور جس کے اندر یعنی پنجاب کے اندر آپ کے الائز کی حکومت ہے ادھر شہباز گل کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے اسی دوران یہ بڑا انفورچنیٹ ہے لیکن اگین وہ آپ کو چیلنج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نے انہی کرانے یہ اکتوبر ٹوائنٹی ٹوائنٹی تھری کے اندر انتخابات ہوں گے تو اب اب آپ کیا کریں گے سامبلیاں تو سمجھ لیں تعلیل ہو گئی آخری ہفتے میں اس کے علاوہ کیا کریں گے پہلے تو الیکشن کی ضرورت کس کو ہے سر تحرین انصاف کو ہے ہمارا تو گراف اوپر جا رہا ہے انہوں نے امید لگائی ہوئی تھی جس طرح یہ آپوزیشن نے اور جنرل باجوہ نے ہمیں کیے جب انہوں نے ریجیم چینج میں مدد کی تو وہ نیچے گر جائے گی پارٹی وہ تو اوپر جاتی گئی ہے سارے بائی الیکشنز ہم جیتے گئے ہیں جو دوسرے بائی الیکشنز تھے ادھر سترہ پارٹی ایک ٹکٹ کے پر ہمارے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ پوری اسٹیبلشمنٹ سب کی مدد تھی اس کے باوجود ہار گئے تو یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشنز انہوں نے الیکشنز نہیں کروانے لیکن الیکشنز پاکستان کی عوام کی ضرورت ہے ملک کی ضرورت ہے کیونکہ ایکانومی جس تیزی سے آج کھڑی ہوئی ہے ڈیفالٹ کے اوپر اور پھر سے میں بتا دوں ڈیفالٹ کا مطلب کہ آپ ملک پیچھے چلا جائے گا اور یہاں غربت کی انتہا ہوگی کیونکہ روپیہ جب گرے گا سر تو مہنگائی اور اوپر چلی جائے گی اور اور لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گی جن جن ملکوں میں ڈیفالٹ ہوئے ہیں ان کو بڑے تین چار بڑے مشکل سال گزارنے پڑے ہیں تو ہم آگے ہی اس وقت سات میرے نیچے جا رہے ہیں تو اس وقت اور وہ صرف چینج جیسے ہوگا یعنی معیشت اگر اوپر اٹھانی ہے تو سب سے پہلا قدم پولٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے اور پولٹیکل سٹیبلیٹی آتی ہے الیکشن سے تو الیکشنز پاکستان کی ضرورت ہے الیکشنز اس ملک کی ضرورت ہے پاکستانی فوج کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کی فوج کی اب ہتیاروں کی ایل سیز نہیں کھل رہی اور ہماری انڈسٹری کی ضرورت ہے وہ اگر اس طرح اس طرح ایکنومک انسٹیبلیٹی رہی نہ باہر سے انویسمنٹ آنی ہے نہ باہر سے کریڈٹ آنی ہے تو ملک سے چلنا کیسے ہے سو اس لیے طریق انصاف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم گین کر رہے ہیں یہ دس مینے کے بعد الیکشن کروائیں سال کے بعد کروائیں انہوں نے ہارنا ہے لیکن یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو اور یہ کھیجتے جائیں تب تک یہ ایف آئی اے اور یہ سارے نیب ان کو استعمال کریں ہمارے خلاف ہمیں کس طرح سب سے بڑی کوشش ہے امران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی جی وہ الیکشن کمیشن اس پر آپ پہلے بھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن ان کے ہاتھ میں ایک احتیار ہے الیکشن کمیشن کو استعمال کریں مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے یہ واضح ہے نواز شریف کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس کے اوپر کیسز ختم ہو اور مجھے ڈسکوالیفائی کیا جائے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کیسز کیا جائے پارٹی کو دبایا جائے یہ ان کی ساری کوشش ہے ان کو ملک کی کوئی فکر نہیں ہے ان کو نہ ملک کی فکر ہے کیونکہ اگر روپیہ گرتا ہے ملک نیچے جاتا ہے ان کے ڈالرز اربعہ ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں ان کو فائدہ ہی فائدہ ہے پاکستان نیچے جاتا ہے اگر ڈالر اوپر جاتا ہے تو ان کے پیسے ڈالرز پر پڑے ہوئے ہیں جی پیسہ تو بڑھ رہا ہے تو ان کو تو فائدہ ہے تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کیا ہو رہا ہے یہ سارے باہر بیٹھ جاتے ہیں تھوڑے سے مسئلہ آتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں وہاں سے این آر او لے کے واپس آ جاتے ہیں کر دی ہیں یعنی وہ لوگ جو کہ اس ملک میں اتصاب چاہتے تھے ان کے اوپر کیسز کر دی ہیں اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے کیسز یعنی کئی سے کوئی کیس مل جائے اور ان کی اربعہ روپے کے کیسز معاف ہو گئے ہیں یعنی اس ملک سے کبھی ایسا ظلم نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری یہ پولٹکس نہیں ہے یہ تو جہاد ہے خان صاحب مجھے پندرہ فرورید دوہزار اکیس کا آپ کے ساتھ پرائم نیسٹر ہاؤس میں کیا ہوا وہ انٹرویو یاد آتا ہے جس میں آپ نے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ میں کیونکہ اس وقت وزیراعظم آفس میں ہوں پرائم نیسٹر ہوں اس لیے بات میں نہیں کر سکتا ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز ایسے ہیں آپ نے کہا تھا کہ مجھے دو ممالک سے فنڈنگ کی آفر ہوئی تھی آج آپ پرائم نیسٹر نہیں ہیں سابق وزیراعظم ہیں یہ امانت ہے آپ کے بعد اب بتائیں آپ کو کہاں سے آفر ہوئی تھی دی میں اس لیے بتا نہیں سکتا کیونکہ وہ ملک امبیرس ہوں گے لیکن ان دونوں نے مجھے آفر کیا تھا الیکشنز کے اندر الیکشنز سے پہلے اور وہ ان پارٹیز کو فنڈ کرتے رہے ہیں باقی پارٹیز کو میں آپ کو اس لیے خود بتایا کہ پہلے ہم اس پارٹی کو فنڈ کرتے تھے ہم نے آپ فیصل یہ دوزار تیرہ الیکشنز سے پہلے کی بات میں اس لیے آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ وہ ملک امبیرس ہوتے ہیں پارٹیز کا نام تو لے سکتے ہیں پہلے نہیں ہم اس پارٹی کو فنڈ کرتے تھے اب ہم نے فیصلہ کیا آپ کو فنڈ کرنے آپ نے اس کو سٹریٹ اوے دنائے کر دیا بلکل دنائے کیا کیونکہ وہ الیکل تھا سائفر کے معاملے کے اوپر آپ لوگ سمجھتے ہیں آپ پیچھے ہٹیں دوسری جماعتوں کے لوگ سمجھتے ہیں خان صاحب جمیل دیکھیں سائفر کے اوپر کسی کو کوئی شاک ہے کسی کو شاک تو جو ہونا چاہیے ہم آئی ویٹنس ہیں اس کے نہیں سائفر اگر کسی کو شاک ہو تو وہ کیابنٹ کی منٹس پڑے ہوئے ہیں جس کا در سائفر رکھا گیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھی گئی اس کے منٹس اویلیبل ہیں ڈیمارش کیا گیا امریکہ کو ان کے اوپر انہوں نے مداخلت کی ہے پھر شباز شریف نے اپنی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بنائی ایمبیسٹر اصل مجید کو ادھر بلایا انہوں نے پھر کنفرم کیا کہ جو جو سائفر میں یہ ٹھیک ہے تو سائفر کے اوپر تو کسی کو کوئی شاک نہیں ہونا چاہیے کہ سائفر میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ڈانل لوگ کہہ رہا ہے اس کو اور منٹس دونوں طرح منٹس لیے جا رہے ہیں جی 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 اس میں کہا جا رہا ہے کہ امران خان کو ہٹاؤ اور پھر ہم یہ تو تمہارے لئے مشکلیں ہیں اور اگر تم نے ہٹا دیا تو معاف کر دیا جگہ یہ سائفر کے اندر واضح لکھا ہوا اور بہت بھی لکھا ہوا ہے روس کی ٹرپ کا بھی لکھا ہوا ہے وہ تو اس کے اوپر تو کوئی شاک نہیں ہے وہ تو آج چیف جسٹس کے پاس پڑھا ہوا ہے سائفر وہ سپیکر اسیملی کے پاس پڑھا ہوا ہے پریزیڈنٹ کے پاس ہے پریزیڈنٹ نے بھیجا چیف جسٹس کے پاس اب کوئسن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے پیچھے کیسے ہٹے میں نے صرف ایک بات کہی امریکہ کے اوپر کہ دیکھیں یہ میری ذات کی بات نہیں ہے کیونکہ انہوں نے مجھے ہٹایا تو میں کہوں جی امریکہ سے ہم نے کٹی کر لی ہم کبھی دوستی نہیں کریں گے کیونکہ یہ عمران خان کی ذات کی بات نہیں ہے یہ پاکستان کی بات میں نے یہ کہا کہ ہاں ہم اس کے باوجود کہ انہوں نے ہماری گرنمنٹ میں مداخلت کر کے اور یہ جو سازش کس نے کتنی کی وہ تو جب انکوائری ہوئے پتا چلے گا لیکن سائفر تو واضح ہے تو میں نے یہ کہا کہ ہمیں ان سے اچھے تعلقات رکھنے چاہئے کیونکہ یہ پاکستانی قوم کی ضرورت ہے ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹس امریکہ کو ہیں اور ہمارے جو سب سے طاقتور پاکستانی ایکسپیٹریٹ کمیونٹی جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے تو ہمیں تو ان سے تعلقات ہمیشہ اچھے رکھنے چاہئے مجھے جتنا مجھے ذاتی طور پر غصہ ہو ملک کے مفادات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعلقات اچھے رکھنے چاہئے غلامی نہیں کرنی چاہئے دوستی کرنی چاہئے آج بھی آپ absolutely not والی بات پر قائم ہیں وہ تو بالکل ہمیں دیکھیں ہمیں کبھی کسی کی میں واضح کر دوں ہمیں کسی کی جنگ میں کبھی شامل نہیں ہونا چاہئے ہم نے افغان جہاد میں شامل ہوئے بہت بڑی قیمت ادا کی ہم نے اس کے بعد امریکہ کی war on terror میں جتنی بڑی قیمت ہم نے اس کی ادا کی یعنی کوئی امریکہ کا ally یعنی جنہوں نے war on terror میں شرکت کی کسی کی کچھ بھی contribution نہیں تھی جو ہماری ہوئے لیکن ہمیں برا بھلا بھی کہا گیا ہمیں تو ہمیں کسی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہئے دوستی میں ہونا چاہئے ہم نے ان کی پوری بدد کی طالبان سے جو talks ہو رہی تھی امریکنز اور طالبان کی میری گورنمنٹ نے پوری بدد کی facilitate کیا میں نے خود طالبان کو جب delegation کو بلایا اور ہم نے کوشش کی کہ ان کی اور غنی گورنمنٹ کے بیچ میں کوئی سمجھوتا ہو جائے ہم نے اپنی پوری کوشش کی امن میں لیکن جنگ میں اگر آپ ان کو basis دیں گے بلکل نہیں نو اور دس اپریل کے درمیانی رات میں بھی ادھاری تھا پرائم منسٹر آفس میں اور آپ ہم سب سے ملے اس وقت لیکن رات کے تقریباً کوئی تین بجے یا چار بجے کے قریب ایک برطانوی نشریاتی ادارے کے اوپر خبر چھپتی ہے کہ کچھ ہیلیکاپٹر اترے تھے اور ہیلیکاپٹر میں سے اتر کے کچھ لوگ آئے اور اس کے بعد آپ کے چہرے کے اوپر کچھ نشانات پائے گئے یہ انہوں نے خبر چھاپی سب سے پہلے تو میں کیونکہ میں وہاں تھا میں نے تو اس کو ڈنائے کیا باہر اور لوگ تھے انہوں نے بھی ڈنائے کیا سب سے پہلے تو اس کے پر کلیئر کر دیں لوگوں کو کہ ابھی تک یہ چیز کلیئر نہیں ہوئی دوسرا کون تھا جس نے یہ خبر چھپائی ہوئی میں نہیں جانتا کس نے یہ خبر چھپائی ہے ترکہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ اگر کوئی یہ کرتا میرے سے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں چھپ کر کے بیٹھ جاتا اور کسی کو پتا نہ چلتا یہ اس کے اس کی ساری دنیا میں اثرات جانے تھے اور یہ پروپیگیشن تھی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں وہ جو جیل میں ڈالنے والی گاڑیاں کوئی ہیلیکاپٹر آیا تھا کوئی ہیلیکاپٹر نہیں آیا تھا مجھے تو یہ بات میں پتا چلا کہ وہاں کوئی گاڑیاں کھڑی ہی تھی پریزن وینز کھڑی ہی تھی مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا ابھی آپ کے جو ایلائز ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن آپ کی اپنی صفحوں کے اندر کچھ ایسے وہ ہیں صرف اراز تو دھوکہ نہیں دیتا وہ صرف اراز دھوکہ دے چکے ہیں میں فیصل لارڈا صاحب کی بات کر رہا ہوں کیا کیا ہوں دیکھیں جو لوگ اپنے سے ظلم کرتے ہیں کیونکہ لوگ تو بے فکوف نہیں ہیں جب آپ کرتے ہیں اب جتنے انہیں لوٹے ہوئے ہیں ہمارے سے سارے اڑ گئے ہیں ساروں کی آپ دیکھ لیں جنہوں نے ہمارے سے غداری کی عوام نے ان کو سزا دی الیکشنز میں تو اپنا نقصان کرتے ہیں جو بھی چھوڑتے ہیں آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ آج سب سے بڑا ووٹ بینک ما شاء اللہ پاکستان میں تحریک انصاف کا ہے تو جب آپ کے پاس ووٹ بینک ہو تو آپ کے لیے ائرریلیونٹ ہوتا ہے کہ کون آپ کا آتا ہے یا الیکٹبل آتا ہے یا جاتا ہے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو یہ الیکشن کمیشن کے اوپر تو اعتماد نہیں ہے اس کے باوجود آپ لوگ جیت رہے ہیں بائی پولز کے اندر باقی جگہوں کے اوپر بلدیاتی انتخابات میں لیکن اگر یہ ہی الیکشن کمیشن رہتا ہے اور جس طرح رانہ سناولہ کل چیلنج کر گئے ہیں کہ ادھر اگر ہم نے انتخابات کروائے پنجاب کے اندر تو ہم یہ والی حکومت کیا آپ کی لے جائیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے کوئی ڈیزائن ہو سکتا ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے آپ دیکھیں ہم نہ بھی چینج کریں ہم گورنمنٹس پر بیٹھے رہے ہیں ہم اپنے چھ ساتھ جتنے بھی ٹائم ہے پورا کر لیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا آپ سارے اپنین پولز اٹھا کے دیکھ لیں سرویز اٹھا لیں تو پی ٹی کا تو گراف اوپر ہی جا رہا ہے اور یہ نیچے جاتے جا رہے ہیں ان کا گرتا جا رہا ہے تو ہمیں تو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان مجھے خطرہ یہ اب ہے کہ یہ چور صرف اپنی چوری بچانے کے لیے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے اب نواز شریف کی انتظار ہے کہ اپنے سارے کیسز ختم ہو پھر وہ جناب بڑا روائل وہاں سے آئے گا نیلسن منڈیلا واپس آگیا پاکستان وہ کل کہہ گئے ہیں کہ نواز شریف صرف واپس آ رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا وہ کبھی بھی نہیں آئے گا جب تک کیسز ختم نہیں ہوں گے اور کیسز اب سارے ان کے ختم ہو رہے ہیں اگر وہ پنجاب میں انٹری مارتے ہیں سر سر کتا کلامی اگر پنجاب میں انٹری مارتے ہیں وہ لیٹس سپوز پرویز علی صاحب کی اور ان کی جو انتظامیہ ہیں ان کو گرفتار کرے گی بلکل کرے گی کیوں نہیں کرے گی دیکھیں ہمیں کوئی ہم نے ہم ہر چیز کے لیے تیار بیٹھے یعنی ہم نے اگر انہوں نے جو سات مہینے ہمارے پر ظلم کیا ہے جھوٹے میں نے پتہ نہیں کتنی مجھے تو یاد بھی نہیں تیس ایف آئی آر کٹ گئی ہوں گی میں کتنی دفعہ عدالتوں میں گیا ہوں زمان تک کروانے کے لیے مجھے تو آئیڈیا بھی نہیں ہے کتاب میں بھول گیا ہوں اس سے زیادہ کیا کریں گے یہی کر لیں گے نا اس کے باوجود سیوٹی فائی پسنٹ الیکشن جیتی ہے پی ٹی آئی جی جی تو کیا کر لیں گے آگے اور اچھا اب ان کے پاس چیز کیا ہے لوگوں کو دینے کے لیے ان یہ جو مل سے کر گئے ہیں جو ملک کے آج حالات ہیں یا تو یہ اچھا ان کا ایک طریقہ تھا میں ختم کرنے کا کہ بڑے اچھے حالات ہو جاتے ہیں ملک کے وہ جو جس طرح وہ نہیں ایک اور طریقہ بھی ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ کسی نے کہا تھا کہ سٹاک ایکشینج بھی اوپر چلی گئی ہے اور ڈالر بھی تو وہ امیدیں تو آپ لگا سکتے تھے مجھے ویسے یہ ہے کہ جنرل باجوا واقعی سمجھتے تھے کہ شباز شیف کوئی جینئس ہے میں سمجھتا ہوں ایک تو ان کے لیے کرپشن کوئی بڑی چیز ہے وہ پھر ان کو ریلائزیشن ہوئی آپ کو لگتا ہے دو چیزیں نا دو اسمشنز تھی بہت بڑی ایک تو کرپشن ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں تھی باجوا صاحب کے لیے یہ واضح ہو گیا نا کیونکہ انہوں نے نیب ان کے نیچے تھی ان کے نیچے تھی آپ کو کام نہیں کرنے دے رہے تھے نیب ان کے نیچے تھی اور نیب نے ہمارے دور میں ہم کوشش کرتے رہے زور لگاتے گئے لیکن وہ کسی کیونکہ ان کے کنٹرول میں تھی یہ فیصلہ کرتے تھے کس نے اندر جانا ہے کس نے باہر نکل لیا ہمارے تو ہاتھ میں ہی نہیں تھا ان کو جو کیسز میں ریلیف ملا ہے جنرل باجوا کی کنسنٹ سے ملا ہے پاور کس کے پاس تھی جن کے پاس پاور تھی انہوں نے ریلیف دنا رہا تھا ہمارے پاس تو پاور تھی نہیں ہمارے پاس تو نہ نیب نیچے تھی بلکہ ان کے ہر جگہ انفلنس تھا لیکن نمبر وان اسمشن یہ تھی کہ میں نے ریلائز کیا وہ کرپشن کو برانی سمجھتے تھے ہمیں کہتے تھے ایک سادیات کے اوپر زور لگائیں اور اس کو چھوڑ دیں یہ اتصاب کا ہمیں بار بار یہ کہتے تھے کیونکہ وہ اس کو برانی سمجھتے تھے میں یہ سمجھتا ہوں میں تو چھوڑی سال پہلے سارا اپنا سفر شروع کیا تھا کہ جب تک جب تک آپ طاقتوار کی کرپشن نہیں پکڑیں گے جو معاشرہ نہیں پکڑتا وہ تباہ ہو جاتا اور یہ تو حدیث بھی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ آج چائنہ جیسا ملک جو سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے اسے کوئی ساڑھے چار سو وزیر پکڑ کے جلوں میں ڈالے ہیں کرپشن پہ ایسا ہی ہے تو وہ اگر ترقی کر رہا ہے کیونکہ آپ کے ہائی لیول کی کرپشن ملک کو تباہ کر دیتی ہے ساری ڈیولپنگ ورڈ تباہ ہوئی ہے اسے لیکن جنرل باجوہ نہیں سمجھتے تھے اور دوسری چیز وہ یہ سمجھ میرے خیال میں وہ سمجھتے تھے کہ شباز شریف کوئی بہت بڑا جینئس ہے وہ واقعی سمجھتے تھے کہ پنجاب سپیڈ ہے وہ جو ساری ڈیولپنٹ اشتہاروں میں ہوتی تھی ان کی تو ساری ترقی کی اشتہاروں میں ہوتی تھی تو وہ واقعی سمجھتے تھے یہ ترقی کر گیا تو وہ ایکشلی وہ بھی شوق سب کا پورا ہو گیا کہ آپ پتا چل گیا کہ پنجاب سپیڈ کیا ہے اور جب آپ کو پرفارم کرنا پڑے ایک پرفارمنگ اکانومی تباہ کر گئی گئے یہ یاد رکھیں کہ سکس پرسنٹ گروت ریٹ اور فائی پوائنٹ سیون پرسنٹ تیسے سال میں سکس پرسنٹ چوتھے سال میں یہ سوائے تین ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں کبھی اتنی اس ریٹ پر نہیں ہوئے اور ایوب خان زیا اور مشرف کے وہ کیوں ہوا کیونکہ انہوں نے امریکہ کی جنگوں میں شامل تھے ایوب خان ان کے پیکٹ سیٹو سیٹو میں شامل تھے اور ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں تب ترقی ہوئی ہے ہم واحد ایموکرائٹک گورنمنٹ ہے جو ڈالرز آنے اس کے باوجود ہم اس ریٹ پر گئے تھے تو انہوں نے اس وقت ہماری گورنمنٹ کر آکے ان لوگوں کو لے آئے ہیں جنہوں نے آج جس بکارز دیئر گوڈ پولٹیکل مینجرز ایمین ڈیلی میل کو ادھر جا کے انہوں نے آٹ اف کورٹ سیٹلمنٹ کر لی ہے جو اس وقت ترزیہ نگار کہہ رہے ہیں تو کہیں اور بھی سیٹلمنٹ کی ہوگی اپنے آنے کے لیے انہوں نے اس کو بھی کلیئر کر دینا آپ دو لفظ بڑے کیکلی کہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں میر جعفر میر صادق دار تو اس کے اوپر پھر کچھ کلیئر کر دیں جن جنہوں نے ان سیٹ اپ کو لے کے آئے ہیں ان سے بڑے میر جعفر اور میر صادق ملک کی تاریخ میں نہیں آئے جن جو بھی اس میں شاہر ہیں اچھا اب میں آپ کو ان کی بات بتاؤں ڈیلی میل دیکھیں میں انگلنڈ کے اندر ایک لائیبل کیس لڑا ہوں جو بڑا ہائی پروفائل تھا تین ہفتے انگلنڈ میں فرنٹ پیج اور ہیڈلائن نیوز تھا میرا اور این بوتھم کا کیس ہوا تھا یہ لائیبل کا تو مجھے تو پتہ ہے وہاں کیا ہوتا ہے انہوں نے میرے پر کیس کیا اور کیس میں جیت گیا جب میں کیس جیتا تو ان کو سارے میرے کاؤس دینے پڑے اور کاؤس دیں لاکھوں پاؤنڈ کے یعنی پندرہ بیس ہزار نہیں دو لاکھ پاؤنڈ کے کاؤس دیں وہ کاؤس دیں پڑے میرے تو اب انہوں نے کیس کر دیا ڈیلی میل پہ انہوں نے کہا اور پھر کہا ہم جیت گئے اگر یہ جیت جاتے ہیں تو ڈیلی میل کو ان کے کاؤس دینے پڑنے تھے انہوں نے کوئی کاؤس دیں دیا ہاں دیا ایسا کچھ نہیں ہے ڈیلی میل اگر یہ جیت جاتے ہیں ڈیمیجز دینے پڑے تھے انہوں نے کوئی ڈیمیجز نہیں دی ہے اس کا مرور ہے انہوں نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی ان سے کیونکہ اگر وہ عدالت میں جاتے ہیں انہوں نے کیوں سیٹلمنٹ کیا انہوں نے سیٹلمنٹ اس لیے کی کہ ڈیلی میل نے ایک تو وہ بتایا نا کہ کوئی اچھا وہ فنڈنگ سے کیوں انہوں نے اس کے پر اپولیجز کیا کیونکہ کوئی این ارو مل چکا تھا جب عدالت سے این ارو مل گیا وہ جو ڈیفٹ کاؤن کی ایک فنڈنگ کا کیس تھا تو اس لیے انہوں نے وہ ڈراؤ کیا لیکن انہوں نے جو باقی چارجز چوری کے ان کو پر کرپشن پر لگائے ہوئے تھے اس پر وہ کھڑے رہے اور انہوں نے کیوں آٹ اف کورٹ سیٹلمنٹ کی آٹ اف کورٹ کا مطلب کہ عدالت میں نہیں گئی ہے جنہوں نے باہر باہر کر لی کیونکہ عدالت میں جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں سامنے آ جانے کی بالکل ٹھیک تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے ان سے آٹ اف کورٹ سیٹلمنٹ کر لی تو اس کو انہوں نے کہا کیونکہ ان کی جو چیلنز بیٹھی ہوئی اصل میں یہاں ٹریجیڈی کیا ہے ہماری ٹریجیڈی ہے کہ یہاں پیٹ چیلنز بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ ملک کو اتنا نقصان پچھا رہی ہیں کیونکہ یہ ساری چیلنز کھڑی ہو گئی چوروں کے ساتھ یہ جو ان کے ساتھ اس وقت کھڑی ہے ان کے ہر کام ان کا جو چوری کا کام ہے اس کو لیجٹمائز کرتی ہیں ہر چیز کے اوپر یعنی ملک کے انٹرسٹ کے اگینس جا کے ان چوروں کی مدد کر رہی ہیں انہوں نے اٹھایا کہ شباز شریف جیت گیا صادق اور امین ہو گیا سر ایک لاسٹ کسٹن جس طرح آپ نے چینلز کی بات کی ہے گزشتہ چھ سال میں کل چار دفعہ پیشیاں ہوئیں شویب شیخ صاحب کی اور دو مہینے میں صرف حقیقی بات کرنے کے اوپر حقیقی صحافت کرنے کے اوپر اور رائٹ کو دکھانے کے اوپر دو مہینے میں آٹھ مقدمے ان کے کھول دیئے گئے ہیں آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے بولٹ الیویون کے اونر اور پبلک کے لیے بولٹ الیویون کے دیکھیں یہ بھی پچھلے ساتھ مینے کی خوفناک قسم کی ایک انہوں نے ہمارے اوپر اس طرح کہا تو میں نے جس طرح کہا میں نے تو مارشل لاؤز میں ایسے نہیں دیکھا جنرل مشرف کے دور میں میں نے ایسا نہیں دیکھا سر انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے جو کھڑا ہوتا ہے ان کے بیانیاں کے خلاف اور وہ ساری قوم کھڑی ہے ان کے خلاف کیونکہ چوروں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں انہوں نے ان کے پر سختی شروع کر دی بجائے یہ کہ ریورس کریں غلطی ہوگی آپ سب سے غلطی ہوگی پیچھے ہٹ جائیں ریورس کر دیں انہوں نے اس غلطی کو چھپانے کے لیے انہوں نے سارے میڈیا کے پر سختی جو ان کے بیانیاں کے ساتھ نہیں تھا اور اس لیے بول شویب شیخ میں شویب شیخ کو خاص طور پر یعنی جس طرح کا اس نے سٹینڈ لیا ہے اس کے اوپر بھی کیسز کی ہے بلکہ میں ائر وائی کبھی دیکھ رہا تھا ان کے اوپر بھی بڑی انہوں نے سختی کی سلمان اقبال کے اوپر بھی ایسا کبھی پاکستان میں نہیں ہوا جس طرح وہ لوگ جو کہ عوام کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سچی سیاست کر رہے ہیں ان کے اوپر ظلم کرو اور وہ جو چور ہیں جو کہ چوروں کے ساتھ مل کے ان کی چوری چھپا رہے ہیں ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے بلکہ ایڈورٹس بھی ان کے لیے ہیں ان کو اوارڈ کیا جائے ایسا کبھی نہیں ہوا پاکستان میں ایک لاس کومنٹ ہاں یا نہ میں آپ وزریعظم بن جاتے ہیں دوبارہ دوبارہ سے ان سب کے اوپر ترس کھائیں گے جو ترس کھانے کے بعد ترس لیے جانے کے بعد لندن چلے جاتے ہیں اور جب آپ اس طرح کی حالت میں ہوتے ہیں تو واپس آنے کی بات کر دیتے ہیں دیکھیں میں صرف ایک چیز کہہ دوں گے کہ اگر عمران خان اپنی ذات کے لیے پولٹکس کر رہا ہوتا نا تو میں ان سب سے بدلے لیتا جنہوں نے میرے سے اس باری ظلم کی اور یہ جو ہے یہ جو میرے سے ہوا ہے سر سر مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے وہ تین لوگوں نے اس میں شامل تھے سر اور پھر جس طرح امریکہ کو میں نے آپ کو شروع میں کہا سر لیکن یہ عمران خان کے لیے نہیں ملک کے لیے ملک کے لیے میں وہ چیز کروں گا جو کہ قانون کے اندر ہے اور سب سے امپورٹن چیز ہے قانون کی حکمرانی رول آف لوگ قائم کرنا پاکستان سر جب آپ کے ادارے مضبوط ہو جاتے ہیں جب رول آف لوگ آ جاتا ہے تو وہ پھر آپ کی ذات سے بات نکل جاتی ہے وہ ملک میں انصاف آ جاتا ہے اور وہی انصاف اس ملک کو جو بھی اس ملک کو اس دلدل سے نکالے گا نا وہ ہے رول آف لوگ جب ہم انصاف قائم کر دیں گے طاقت پار کو قانون کے نیچے لے آئیں گے تب یہ ملک اٹھے گا نہیں تو اب کوئی جو مرضی آپ کر لیں بھیگ مانگیں جو مرضی کریں پاکستان کو جس طرف جدر یہ پچا دیا ہے انہوں نے سات مینے میں اور خدا نہ خواستہ آگے مجھے اور خوف نظر آ رہا ہے اس سے کوئی نہیں نکال سکتے ایبسلوٹی رائٹ عمران خان صاحب چیرمن پاکستان تاریک انصاف سابق وزرعظم پاکستان ہم آپ کو اتنا کہیں گے کہ گیٹ ویل سون سر اور یوٹ آف پاکستان آپ سے بڑی توقعات دیں گے پرگرام نیشنڈ بیٹ سے جمیل فاروقی کو اجازہ دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا آف پاکستان آف پاکستان انتشار سے نکلنے کا باہدھال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج رابان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو اپ تک چاپ سی ٹیک دے دوں گا مولانا خان صاحب وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نیلی پلی چانل ہے وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اوہ یہاں پہ کوئی دو نمری نہیں چلے گی اوہ ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگیں ہم دے دیں ایکسولوٹی ناٹ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے